یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کو باقوب رکھتے ہیں کو ہم اچھے نامی ہوں شاید اللہ ہمیں بھی اچھا بنا دے لائف انشورنس جو ہے میں تو جانتا ہوں جو لائف انشورنس مشہور ہے وہ نجائز ہے باقی کوئی نہیں نکلی ہے تو اللہ عالم پتہ نہیں خواب کا مجھے پتہ نہیں رکھتا تواف کر رہا تین چکر لگانے کے باہر جو ٹوٹ گیا پھر میں نے مضوع بنانے باہر چلا گیا مضوع بنانے کے چار چکر بعد میں پورے کیے بہرحالہ آپ کا ہو گیا انشاءاللہ عمرہ لیکن افضل یہ ہے کہ اگر تین چکر ہیں تو پھر ابتدا سے شروع ہے ایک دفعہ تواف پھر کر دو تواف کرتے ہوئے ذہن ادھر ادھر ہو جاتے ہونے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا صفا مروعہ دوڑتے ہوئے ہر دفعہ صفا پر کھڑے ہو کے دعا کریں کریں تو دعا مستجاب ہوتی ہے نہ کریں تو نہ کریں مسجد یرانہ نہیں یعرانہ عمرہ کرنا زیادہ اچھا ہے حرم میں تواف تواف زیادہ اچھا ہے تواف کے دوران حتیم میں دو رکعہ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک تواف مکمل نہ ہو اگر پڑھو گے تو وہ تواف تمہارا نہیں ہوگا کہتے جی کہ پاکستان میں نماز جاندہ کی پہلی رکعات میں سنا پڑھتے ہیں دوسری میں درود تیسری میں مجید کی دعا جیسے پڑھتے ہو ٹھیک پڑھتے ہو بس زیادہ بحثوں میں نہ پڑھو یہ مسائد علماء کا کام ہے ہر بندے کا کام نہیں ہے قسطوں میں سامان لینا جائز ہے دوسرے عمرے کے لئے گروب کی صدر میں طائف جا رہے ہیں میرے حیث کے دن شروع ہو گئے تو پھر آپ کو نیت نہیں کرنی چاہے حسنہ ہوگی آپ نیت کرنے حیث آگے آپ کو بیٹھنا پڑے گا دیبندی پر علمی ہونا تو کوئی علامت نہیں ہے ایمان کے لئے تو کلمے کا ہونا ضروری ہے بیت اللہ کے غلاب پہ نام نہ لکھیں بچے پر معیز کرتے ہیں کہ ان کو کھلونے جیسے پیانو موسوکی کے آلات گڑیاں وغیرہ خرید کے دیں یہی تو ہے نا کہ یہی تو اکبال نے کہا تھا کہ پہلے بچوں کو تلوار سے اور نیزے سے کہنے سکھایا جاتا تھا تو آپ گانے بچانے سے دکھایا جاتا ہے تاکہ بڑے ہو کے میرا سیدھائیں کارڈون فلمیں بھی بھی نہ دکھائیں وہ اسی طرح پر حرکتے کرتے ہیں کئی لڑکے مر گئے ہیں کارڈون مر گئے چھلانک لگا ہی سپرمین بن رہتے ہیں گردن ٹوٹ گئے خوادین قربانی نہیں کرتی ان کو بھی کرنی چاہیے اور جو گھر کا بڑا ہے اس کے دن میں ہے کہ وہ کھڑ دے ہمارے تقریباً سارے بچے جو ہیں بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیمی دلوائی حفظ بھی کروایا مدرسے میں باجہ سوہ سلاہ زکار خرابندی کی جس سکون میں داخل کروا ہے وہاں بھی دعوت تبلیغ اور باجہ مار نبات کا محاول ہے پھر بھی میرے بچے جو ہیں محسی کی سنتے ہیں ان کے لئے دعا کرو بس اللہ ان کو ہدایت دے دعا کے علاوہ بچوں کا کوئی حدایت نہیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ دعا مانگتے رہیں دعا مانگتے رہیں اور مذرگوں نے لکھا ہے کہ ہم نماز کے بعد اول آخر دروی شریف پڑھ کے اگر سات دفعہ یہ آیت پڑھو اس لخلی فی ذنویتی انی تبتو الیک و انی من المسلمین تو بچے فرما بردار ہو جائیں مسجد اینجا دے رامباد کے عمرہ ہو سکتا ہے تباب کے دوران نماز کھڑی ہے نماز شروع کر لیے نماز پڑھ کے پھر یہاں سے روک آئے اسی سے شکرا کریں میں نے عمرہ کر لیا ہے اپنے والد کی طرح سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں بلکل کر سکتے ہو قبر میں سوال ہوگا آدم نجلس سے مراد آگے ہیں اللہ بے صفیق ہوں جس کو نبی بنا کے بھیجا گیا میت کو زفن کرنے کے بعد قبر پہ اذان دینا بلکل بیدت ہے زندگی میں نماز نہیں پڑھی اور مرنے کے بعد پڑھے گا کہتے ہیں کہ بیان جو ہے آپ کا بارہ مہینے اللہ شیعت دیر دوبارہ مہینے ہوتا ہے ہماری فیملی کم ہے بڑھتی نہیں ہے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں بڑھ جائے گی انشاءاللہ میری اولاد نہیں ہیں علاج بھی کرائیں اور صدر یوسف پڑھ کے دعا بھی کیا کریں اگر خارج سے خون نکل آئے خون کپڑوں کو لگ جائے زیادہ ہو تو پھر اس میں نماز نہیں پڑھتے پہلے دوڑا لیں معمولی ہے دوگو نہیں انٹرنیٹ کے دریئے نکاح ہو سکتا ہے بالکل نہیں ہوتا ایک شخص دوسرا عقد کر رہا ہے اچھا عمرہ کر رہا ہے شیلوار اتارنا بھول گیا ارام بان لیتا ہے پتہ جلا کہ شیلوار پہنی ہو گیا ہے وہ اتارنے لگتا ہے مگر ایک اور شخص اس کا مہمارہ شیلوار پہنی رکھی تو دم پڑ گیا اگر ایک آدمی نے دوسرا عمرہ کیا سر کے بال نہیں مڑوائے موچھے پہنے کاردین دم پڑ گئی ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کے لیے کوئی بدت نہیں ہے دن میں دو عمرے بھی کر سکتے ہو لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ دو چار دن نہ کرو تاکہ بال نکال آئے کہتے ہیں ہمارے ملک میں کچھ لوگ نیا مکان بناتے ہیں پہلے چوکھٹ پر ہرہ کپڑا بنتے ہیں یہ بیدات ہیں ساری بیدات ہیں قرآن مجید کے ورق چومنے کا حکم نہیں ہے کافروں کے خلاف حملہ جائز ہے مسلمانوں کے خلاف نجائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہی ہیلا کریں اگر میں کسی آدمی کو لیواتر میں مبتدہ دے آپ قطر نہیں کر سکتے حاکے میں وقت کو اطلاع دیں حضرت مفتی درب علی خان صاحب تو بہت بڑے عالم ہیں اللہ ان کو صیحت و عفیت دے باقی تارک و مسعود صاحب کو میں نہیں جانتا بارال مولنہ نے کچھ کہا ہے تو وہ جانے ہمیں کہا کام جانے حالبہ وہ چک ہلوشتے ہوں موسیقی